جب مانسون آنے والا ہے تقریباً آ ہی گیا ہے تو مانسون میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مالیریا اور ڈنگو کے جن نمبر ہیں مریج ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو لے کر اس بار سواستوی بھات کس طریقے کی تیاری کر رہی ہے؟ جہاں تک اگر مالیریا کی بات کروں تو بلکل پچھلے تین سال میں مالیریا کا کیس کوئی ریپورٹ نہیں ہوا گروگرام ڈسٹرکٹ میں آئے ہوپ کہ ابھی تک مالیریا کا کیس تو ریپورٹ نہیں ہوا اور ایک بار جب مانسون آ جاتا ہے تو ڈنگو کے کیسیز کے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ڈنگو جو ہے وہ فریش وارٹر میں ہوتا ہے اور مانسون میں یوزولی وارٹر جو ہے وہ ریپلیس بار بار باریس ہونے سے ہوتا رہتا ہے تو چانسز ڈنگو کے بلکل ہیں اور پچھلی بار ڈنگو کے کیسیز آپ کی یاد ہوگا کہ دو سو چالیس کے آسپاس ہمارے کیس تھے اس سے پچھلے سال چیار سو اٹھتر کے آسپاس ہمارے کیس تھے اس بار ہم نے کوشش یہ کریں گے کہ ایگزیکٹ جو ہے کیسیز جتنے بھی ہوں آپ کو انفرمیشن ساتھ کی ساتھ ملتے رہے اور اب میں نے ایک پورٹل کی سویدہ اپلبد کرائی ہے تاکہ پر ڈے لائیو اپ ڈیٹ اس کے اوپر نمبر آف کیسیز ملتے رہے آئی ایچائی پی پورٹل کے مادیم سے ابھی تک آٹھ کیس گینگو کے ریپورٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے سبھی انسٹیچوٹس میں جو اگر میں بات کروں ہمارے جو پرائیمری ہیل سینٹر سے لے کے بلکہ سب سینٹر سے لے کے اور سیول ہسکٹل تک میں ہم نے ریپیڈ ریسپونس ٹیم ہیڈکوارٹر پر بھی گھٹت کی ہوئی ہے اکوڈنگلی ہماری ٹیمیں جاتی ہیں اور کل ملا کر ہم نے جگہیں آڈنٹیفائی کری ہیں دو سو چھتیس جو ہیں ہمارے ایسی وارٹر بوڈیز ہیں جن میں ہمیں پانی اکٹھا ہو رکھا یا فریش وارٹر جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو ان میں سے آلریڈی دو سو ایسی وارٹر بوڈیز ہیں جن میں ہم گمبو جیا فیس چھوڑ سکتے ہیں جاہیں فیس سروائیو کر سکتی ہے اور اس کے لاروہ کو ختم کرنے کی چیستہ رہتی ہے ہماری تو ان میں آلریڈی ہم نے جو ہے گمبو جیا فیس چھوڑ دی ہیں اس کے علاوہ ریپیڈ ماس فیور سروے جو ہمارا ہر پہنے کنٹینویسلی چلتا رہتا ہے جس میں اون ان ایوریز ہم پتی دن آلماسٹ نو سے دس ہزار کے قریب گھروں کا سروے ہمارے جو ملیریا ورکرس ہیں یا ہمارے ملٹی پرپس ہیلت ورکرس ہیں وہ کرتے ہیں ہم سات لاکھ گھروں کے جو ہے سروے اس سیزن میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس ہم نے ملیریا کے لیے جو ہے وہ بلڈ سلائٹس بنائی ہیں ابھی تک جیسا میں نے بتایا ملیریا کا کیس نہیں آئے ڈینگو کے آٹھ کیس ہیں لیکن لوگوں سے جو ہے انرود یہی کریں گے کیونکہ اب آنے والا ٹائم جو ہے وہ ڈینگو کے کیسز کے بڑھنے کا ٹائم ہے ایسے میں خاص کر کے کوئی بھی فریس ٹینڈنگ وارٹر جو ہے آپ نہ رہنے دیں بار بار جو ہے کوشش کریں کہ اس کو ورطن کو یا کوئی ٹائر یا کوئی گملے یا کوئی ایسی ٹیوب آپ کے چھت پہ پڑھیں تو ان کو جرور کھالی کریں ایٹلیس سنڈے کے دن جرور کھالی کریں سبتہ میں ایک سرکل کے دن لیکن ایک نیا کونسپٹ جو میں آج بتانا چاہوں گا کہ ایک نیا کونسپٹ آیا فور پی ایم اس کو ورڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں شام کو چار سے ساتھ کے بیچ کے آس پاس جو ہوتا ہے دب ڈاسک یعنی اندھیرہ ہونے کا ڈسک ٹائم جس کو ہم بولتے ہیں اس ٹائم میں مچھر میکسیمم ایکٹیوٹی میں ہوتا ہے تو جب یہ مچھر جاتا ہے تب یہ مچھر پانی میں ایک ڈروپ کرتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہاں بیٹھ کے ڈروپ کرتا ہے چلتے وقت ڈروپ کرتا ہے اور اس کی میکسیمم ایکٹیوٹیز ایوننگ میں ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایک کوشش کریں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی ایسی جگہ ہو بہت بڑی ہماری مدد ہوگی تاکہ مچھر وہاں پر اپنے ایگ لے ڈاؤن نہ کر سکے اور اسے لاروہ یا پیوپا بن کے یہ مچھر میں کنورٹ نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں ناکیول ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے دشاندردیش جاری کر دی ہیں بلکہ سنگل ڈونر پریٹلیٹس کے ریٹ بھی ہم نے نردھاریت کر دی ہیں ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے چھے سو روپے کے لیے جو ہے منیمم فکس کر رکھا ہے اسی حساب سے آپ جو ہیں ٹیسٹ کی فیسس سے زیادہ کوئی لے گا یہ سبھی لیبز کو ہم نے انشور کرنا کے لیے بولا ہے کہ اس سے زیادہ نہ لے اور ناکیول ابھی کیسز کا صرف آٹھی کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اگر کیسز کی سنکھیا بڑھتی ہے تو ہم ناکیول لوگوں کو جو ہریانہ کے رہنیوازی ہیں یا سیول ہسپٹل میں جو ایڈمیٹ ہوں گے ان کو فری آف کوسٹ جو بزار میں گیارہ آزار روپے ریٹ فکس کیا گیا وہ بھی فری آف کوسٹ ملے گی اس کے علاوہ ہم بیڈز کی سنکھیا جو ہے وہ دونوں جگہیں ہیں نہ کہ سیول ہسپٹل میں بلکہ دونوں ہمارے سبڈوزینل ہسپٹل سونا اور پٹو دی ہیں وہاں پر بھی ہم بیڈز بڑھائیں گے یا بیڈز نردھاریت کریں گے جو ایکسکلوزیولی ڈنگو کے کیسز کیوں ایڈمیٹ کریں گے اور ان کو دیکھ پال کریں گے